اب آپ کی عدالت میں آپ سب کے سب کے جانے پہچانے ہیں انوک جلوٹا جی ہے میں آمد کر رہا ہوں آپ کے عدالت میں آج کے جج جانیمانی میڈیا پرسنیٹی سنیت ٹنڈن کو اور اس سے پہلے کہ آپ کے عدالت میں آج کا مقدمہ شروع کریں آج کے جج سنیت ٹنڈن کی اجازت چاہیں گے آج کی کاروائی شروع کرنے کے لئے اجازت ہے امنو جی مقدمہ شروع کریں اور اس سے پہلے پوچھنا چاہتا ہوں آپ آج اکیلے آئے ہیں وہ نہیں آئی میں اپنے ساتھ اپنی پہلی وائف کو لے کے آیا ہوں میرا چھوڑو بیکار کی باٹوں میں کہیں بیت نہ جائے رہنا کچھ تو لوگ کہیں گے لوگوں کا کام ہے کہنا ہر ایک صبح کی شام ہوئی تو کون ہے تیرا نام ہے کیا سیتا بھی یہاں بدنا ہوئی پھر کیوں سنسار کی باتوں سے بھیگ گئے تیرے نینہ کچھ تو لوگ کہیں گے لوگوں کا کام ہے کہنا انوگی آج کہنے سننے کی بات نہیں ہے الزام لگیں آج آپ اپنا اٹیک شروع کریں پہلے بھگوان کا نام لے لی جی ہاں ضرور ضرور ایک گالوں تھوڑا ایسی لاغی لگن میرا ہو گئی مگن ایسی لاغی لگن میرا ہو گئی مگن وہ تو گلی 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 ہری گن گانے لگیں محلوں میں پلی بن کے جوگن چلی میرا رانی دیوانی کہانے لگیں ایسی لاغی لگن میرا ہو گئی مگن بہت بہت شکریہ اب یہ کس سے لگن لگی یہ تو ابھی پتا چلے گا بکتما شروع کرتے ہیں تو بکتما شروع کرتے ہیں آپ کی عدالت میں پہلا الزام جانے مانے گایت انوک جلوٹا پر آپ کی عدالت میں گایت انوک جلوٹا پر الزام ہے کہ انہوں نے اپنی چھوی کو برباد کر لیا انوک جی پچاس سال سے آپ کر رہے ہیں لوگوں نے اتنا پیار دیا بھکتی سنگیت میں آپ کو بھجن سمرات کہا آپ تو بھکتی رس میں دیکھا لیکن عمر کے اس موڑ پہ آپ جسلین میں اتنے تلین ہو گئے آپ کی تو امیج ہو گئی کہ مس مس تیرے دو نیند میرے دل کا لے گئے چین مجھے ایک بڑی تکلیف ہے میں آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں مجھے لوگ سادھو سنتوں کی مجھے پس کی ہے کہ اس انٹرویو کے بعد میں جب لنچ ہمارا آرینج ہوگا تو ایک گلاس ریڈ وائن بھی آرینج کر دیں اس کے پہلے کیونکہ ہم پارٹی میں سب کے سامنے جو ایک سوشل ڈرنک ہوتا ہے وہ لیتے ہیں کسی سے چھپا کے نہیں لیتے ہیں سب کچھ کھاتے ہیں لیکن کبھی کبھی مجھے کشت یہ ہوتا ہے کہ لوگ بھجن سنگر کو نہیں چاہتے کہ وہ اپنی مرسیڈیز میں گھوم رہا ہو اور بہت اچھے گھر میں رہ رہا ہو اس کے ہاتھ میں تو ایک کمنڈل ہونا چاہیے اور وہ دھوتی پہن کے گھوم رہا ہو اور بھجن گا رہا ہو آپ اگر کمنڈل پہن لیں گے آشرب کھول لیں گے زیادہ کمائی ہوگی لیکن معاملہ کمائی کا ہے ہی نہیں کمائی کے بیچے ہم ہیں ہی نہیں اور یہ جو اپنے ایمیج کی بات کہی ہے ہم ایک بھجن گاتے ہیں گرنانک دیو جی کا شبد گاتے ہیں اس میں کہا ہے دکھ سکھ دونوں سم کری جانے اور مان اپمانا ہرک شوکتے رہے یہ جو دکھ سکھ کے افیکٹڈ ہوتے ہیں لوگ مان اپمان سے افیکٹڈ ہوتے ہیں بہت زیادہ خوشی سے اور بہت زیادہ سمان سے افیکٹڈ ہوتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ میں ان میں سے نہیں ہوں میں اپنا کام کر رہا ہوں اور یہ جو ایمیج آپ سمجھتے ہیں خراب ہوئی ہے مجھے لگتا بلکل خراب نہیں ہوئی ہے لوگوں کو جیسے یہ سچائی پتہ لگے گی اسی ایمیج سے اسی دھیان سے لوگ مجھے پھر دیکھنے لگے گی دیکھئے ایمیج کیسے خراب ہوئی ہے آپ کو بتاتا ہوں سوشل میڈیا میں آج کل بہت کوئی لکھا جائے رہا آپ کے بارے میں ایک سجن نے لکھا پہلے کہاوت تھی کالا کلوٹا بینگن لوٹا اب کہاوت ہے انوب جلوٹا مکھن لوٹا اب مجھے مجھے اس پہ دو لائن یاد آتی ہیں آپ کو سنا جاتا ہوں اس کو سنیاں بھول جائی ہو سو آپ کہہ رہے کہ میں نہیں مکھن کھائے وہ کہہ رہے پوری ہنڈیا لے کے گائے ہو گئے یہ سب ہر روز لکھا جا رہا ہے لکھا جا رہا ہے کہ 65 سال کی انوب جلوٹا 28 سال کی جسلین 37 سال کا فرق اب یہ تو جگجی سنگھ آتے تھے نا نہ عمر کی سیما ہو نہ جنم کا ہو بندھن لیکن سوال یہ ہے کہ وہ افیر تھا ہی نہیں جب افیر ہے نہیں تھا نہیں تو لوگوں کو کہنے دیجئے کوئی فرق نہیں پڑتا لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمیں پہلے پتا ہوتا بھجن میں اتنی طاقت ہے تو ہم پہلے ویسے دیکھئے بھجن میں طاقت تو ہے لیکن اس کا غلط استعمال نہ کیا جا تو آپ کو بھجن کی طاقت کا پرساد ملا آپ کے سامنے کھڑا ہوں دیکھئے بھجن گا کر میں آپ کی عدالت میں آئے ہوں میرے خیال سے بہت بڑا پرساد ہے اب ایک نوجوان نے لکھا ہے کہ ہم تو خامکاب ہنی سنگھ میکا سنگھ ارجی سنگھ کے چکر میں پڑے رہے یہ جلوٹا جی سے سیکھتے کیا ابھی بھی آ جائیں آ جائیں میں سکھا دوں گا آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ نہیں تھا بلکل کچھ نہیں تھا ہوا کیا سچ بتائیے میں آپ کو قصہ پورا سنا دیتا ہوں جسلین ہم سے دو تین سال سے گانا سیکھتی ہیں اور بہت کم آ پاتی ہے کیونکہ وہ بھی بہت بیزی ہیں میں بھی بہت بیزی ہوں شاید چھ بار میں ان کے گھر گیا پانچ بار وہ میرے گھر آئیں تین چار بار ہم ائرپورٹس پہ ملے ہیں ایک دن اس کا مجھے فون آیا کہ مجھے بگ بوس کا آفر ملا جانے گا میں نے کہا ضرور جاؤ تمہارا بہت نام ہو جائے گا کہتی نہیں لیکن اس میں پرابلم یہ ہے کہ ایک وچھتر جوڑی بن کے جائے اکیلے میں نہیں جا سکتی تو میں نے کہا کسی کو ڈھونڈ لو کسی کو لے جاؤ نہیں نہیں آپ چلئے نہیں میں نے کہا میں دنیا ہوں گا میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے پھر اس کے پتا جی نے بھی مجھے کانٹیکٹ کیا ان کو بھی میں پہلے سے جانتا ہوں خیر دو چار بار کہنے سننے کے بعد میں مان گیا میں نے کہا ٹھیک ہے ایک ایسی وچھتر جوڑی ہم جائیں گے جو گروہ شش وچھتر جوڑی بن کے اندر جائے گی وہ ہم نے اس کو سمجھا دیا وہ بھی مان گئی اس کے پتا جی بھی مان گئے سب ہو گیا اس کے بعد بگ باوز کی ٹیم نے چھے دن پہلے جسلین کو ان کے گھر سے اٹھا لیا وہ لے گئے میں نے کہا کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ آپ باقی کہانی سنائیں اس سے پہلے میں ذرا عدالت میں کچھ تصویریں پیش کرنا چاہتا ہوں آپ کی اور جسے آپ ششہ کہہ رہے ہیں ان کی دکھائیں ذرا دکھائیئے تصویریں اب یہ گروہ ششہ کی تصویریں تو نہیں لگ رہی ہیں نہیں اس میں کہیں آپ کو میری طرف سے کوئی ابھدر اشارہ لگ رہے ہیں ہم کب کہہ رہے ہیں ابھدرم تو کہہ رہے ہیں محبت محبت بھی نہیں ہے ارے وہ بھی نہیں ہے وہ بھی نہیں ہے لیکن میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ جب میں نے اسے کہا سٹیج پر تم یہی بولنا کہ ہم گروہ شش کی ترہا جا رہے ہیں ٹھیک ہے وہ پرومو وغیرہ پروموشنل جو بھی بننے تھے ایک اٹریکشن کے لئے وہ سب بنے لیکن میں نے اسے کہا تم بولنا یہی کہ گروہ شش کی ترہا جا رہے ہیں چھے دن پہلے اس کو اٹھا لیا میں سٹیج پر پہنچا اور میں نے ایسی لگن گایا اور میں نے جا کے سلمان خان کو کہا کہ انہوں نے پوچھا آپ کے ساتھ کون آئے ہیں میں نے کہاں میرے ساتھ جسلین آئی ہے میرے ساتھ گانا گاتی ہے میری سٹوڈنٹ ہے مجھ سے سیکھتی ہے انہوں نے کہا پھر ان کو مل لیتے ہیں وہ آئیں اور انہوں نے کہہ دیا کہ ہمارا تجھی ان سے ریلیشنشپ ہے اب میں اس طرح کا بندہ ہوں کہ میں نے کہا اچھا ریلیشنشپ ہے چلو اندر دو چار ہفتے یہی گزار کے آ جاتے ہیں اور چلو اندر چلو اندر اور آ کے باہر سب کو بتا دیں گے معاملہ کیا تھا جس دن میں باہر آیا کیونکہ مجھے اندر کچھ نہیں پتا تھا کیا ہو رہا ہے باہر کی دنیا میں جس دن باہر آیا اس دن میں نے آ کے سب کو یہ بتا دیا کہ میرا کوئی سب مند نہیں ہے اب دیکھیں بتانے سے کیا ہوتا ہے جب انہوں نے کہا ریلیشنشپ ہے تو آپ کے مند میں لڈو پھوٹ رہے تھے لڈو سے کوئی زیادہ ہی پھوٹ رہے ہوں آپ دیکھیں کہ آپ تو وہاں گئے انہوں میرا کا بھجن گاتے ہوئے اور انہوں نے کیا گایا وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا انہوں نے گایا کہ ہر ڈے لف ڈے ہے سنائے نا سنائے کیا ہے وہ لب ڈے لب ڈے کہہ رہی تھے آپ بھجن گاہ رہے تھے اور آپ نے آپ کو پتا نہیں تھا نہیں ان کو کہنے دیجئے ان کا وہ سٹائل ہے گانے کا ان کا جو گانا ہے اس میں سیونٹی پرسنٹ گلائمر ہے فیکٹر ہے اور تھرٹی پرسنٹ سنگنگ ہے یہ ان کا سٹائل ہے تو ان کو گانے دیجئے اور میں ان کو یہی سلاہ ہمیشہ سے دیتا ہے آپ نے وہاں کہا کہ بہت سندر گایا بہت سندر ڈانس کیا تو پہلی بار دیکھا تھا یہ ڈانس ہے آپ پہلی بار دیکھا تھا بالکل فرس ٹائم اور میں نے اس کو سلاہ دی کہ تم سنگنگ کو سیونٹی پرسنٹ رکھو گلائمر کو تھرٹی پرسنٹ تمہارا گانے میں نام ہوگا اور یہی سلاہ میں نے اس کے پتا جی کو بھی دی ہے آپ آج کہہ رہے ہیں کہ ریلیشنشپ نہیں تھا لیکن اور آپ کو وہیں جا کر پتا چلا کیا چیز کہ وہ کہوچاتی ہیں کہ ریلیشنشپ کی بات ہو انہوں نے کہا انہوں نے جب بولا کہ ہمارا ان کے سا ریلیشنشپ ہے اور میں چونگیا میں نے کہا اس کو سمجھایا تو کچھ اور تھا اس نے بول کچھ اور دیا چلو یہ بھی دیکھ لیتے ہیں اندر چلو انہوں نے یہ پروموشنل ویڈیو ایک ریکارڈ ہوا تھا وہ بھی ہمارے پاس میں ہے جس میں انہوں نے کہا تھا ساڑھے تین سال سے ہمیں ریلیشنشپ چل رہی ہے ہم چھپ چھپ کے ملتے ہیں میں کولکتہ آ جاتی ہوں تو انہوں نے پیچھے پیچھا جاتا میں نے بھی بولا تھا میں نے بھی یہ بولا تھا یہ پروموشنل ویڈیو تھا لیکن میں نے اسے کہا تھا ان کو دکھا لیں تو پبلیسٹی کر لیں تو لیکن تم وہاں یہ بولنا کہ ہم گروہ شش کی طرح اندر جا رہے ہیں کیونکہ میں بول رہا ہوں یہ لیکن یہ تو وہ ویڈیو اگر دیکھیں جنتہ کو پتا چل جائے گے تو پہلے سی کچھ پتا تھا آپ کو کہ کچھ تو ہونے والا ایسا آپ کہہ رہے ہیں وہاں جا کے پتا چلا تھا میں کہہ رہا ہوں کہ یہ پروموشنل ویڈیو بنایا گیا تھا یہ آپ کو دکھانے کے لئے تھوڑے بنایا ہے یہ اس پرگرام کے لیے بگ بوس کے لیے پروموشنل ویڈیو بنا تھا ان کو اپنا پروموشن بھی تو کرنا ہے لیکن میں نے جو کہنا تھا میں نے کہا اور میں نے اس کو جو کہا تھا کہنے کو وہ اس نے نہیں کہا جو نہیں کہا تو میں میں نے کہا اچھا نہیں کہا تمہیں چلو دو چار ح decentیں گزار لیتے ہیں آ جائیں گے باہر پھر بتا جائیں گے وہ وہیں ہے ابھی اس نے تو کہا ہم دل دے چکے سنم کہنے دیجے کہنے دیجے میں چاہتا ہی نہیں ایسا میرے اندر کوئی ایسی اچھا ہی نہیں میں تو آگے بھی اس کو گانے سکھاؤں گا جب وہ باہر آئے گی سنگیت ہی سکھے گی جب ان سے کہا آپ کے لیے گانا گائیں تو آپ نے کیا گانا سکھایا وہ بھی ہم سن لیتے ہیں لیکن بھگوان کی کرپا سے جسرین تو مل گئے بلکل دیکھئے جسرین ملی ہے ایس سٹوڈن ملی ہے اور ہمیشہ رہی گی ہمیشہ گائے گی تو رشتہ کیا ہے رشتہ یہ ہے کہ میں اور جسرین کے فادر ہم دونوں مل کے اس کی شادی میں اس کا کنیادان کریں گے یہ رشتہ ہے لیکن آپ نے تو وہاں کہا کہ دورے دونوں طرف سے ڈالے گئے آرے یہ تو سب آپ نے جو پروموشنل ویڈیو کے بعد جو جو چیزیں سننی ہیں کیا میں نے ایسی کوئی چیز شو کے دوران کہی آپ لوگوں نے پورا بگ بوس دیکھا ہے کیا آپ کو ہماری کیمسٹری نظر آئی اچھا آپ کہاں نظر آئی اب آپ کو وہ بھی دکھا دیتا ہوں کہاں نظر آئی آپ کہتے ہیں کہ کیمسٹری نظر نہیں آئی آپ کہہ رہے ہیں میں ایسی حرکت نہیں کی بہت حرکتیں ہوئی دیکھئے مجھے دکھائی جو کس ہے یہ موسیکل تھا سکروچل تھا انٹیلیکچول تھا بلکل سنیے سنیے نا آج کل بچے اپنے پتا کے گال پہ کس نہیں کرتے نمبر ٹو نمبر ٹو سنیے نا پوری تو سن لیجئے اس نے یہاں کس کیا میں نے کہا یہاں چھوڑ دینا شاید کوئی اور کس کرے گا یہ بھی میں نے بولا یہ بھی میرا ڈالوگ ہے کہ یہ چھوڑ دینا ذرا یہاں کوئی اور کرے گا یہ ڈراما ہے وہاں پر یہ سب چل رہا تھا چیزوں کو انٹرٹینمنٹ ویلیو دینے کی کوشش ہو رہی تھی اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں تھا اور جب وہ بہار آئے گی وہ بھی بتا دے گی کیا تھا آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ پتا جیسے کس کرتا ہے اس طرح سے کس کیا تھا آپ دیکھیں نا کہاں کیا تھا کیا کیا یہ گال پہ کس نہیں کرتے بچے کیونکہ وہ ایک شو ہے تو اس کو اور زبردست بنانے کے لئے لپچک بھی لگائی ہوئی ہے اور میں نے کہا یہ ادھر مت کرنا ادھر کوئی اور آئے گا کرنا تو پھر وہاں آپ نے جسلین کے لئے گانا بھی گایا تھا چودھویں کا چاند ہو وہ پورا سکرپٹڈ پروگرام بنایا گیا تھا ڈیٹ کا ہم کو کہا گیا کہ آپ لوگوں کو تیار کیا جائے گا آپ کے لوگ تیار کریں گے ہمارے ان کو لے کے جائیں گے اندر ایک کمرے میں جہاں پر آپ کو اس ڈیٹ کو خوبصورت بنانا ہے میں نے کہا ٹھیک ہے چلیے ہم کو تیار کیا گیا ہم گئے اور وہاں بہت بنیاں کھانا سجا ہوا تھا کیونکہ ویسے تو کھانا جو ملتا ہے خود بنانا پڑتا ہے وہاں روز لیکن وہاں کھانا سزا ہوا تھا بہت اچھا ہارمونیم رکھا ہوا تھا اور میں نے چودھویں کا چاند ہو گیا اس کے بعد میں نے پیار دیوانہ ہوتا ہے مستانہ ہو گیا اس کے بعد ہم نے تھوڑا سا اس میں ڈانس بھی کیا یہ تو ایک ڈیٹ ان لوگوں نے ارگنائز کی تھی جس کو ہم نے خوبصورت بنایا اس میں کیا وہ رہی تو آپ نے تو بدنام کر دیا نا جسلین سوچری منی بدنام ہوئی ڈارلنگ تیرے لیے بلکل بدنام نہیں ہوئی ابھی بھی جن لوگوں کو یہ خبر پوری مل رہی ہے کیونکہ جسلین کے فادر نے بھی جو جو بولا ہے ان کے فادر نے جو بات کہی ہے کہ مجھے پتا ہے ایسا کچھ نہیں ہے پتا ہے آپ کو کہ جسلین جہاں جاتی ہیں یا ان کے بھائی ہوتے ہیں ان کے ساتھ یا فادر ہوتے ہیں تو یہ ان لوگوں کو ایک ایک پل کی خبر ہے ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے اور میں ایسی بات ہونے بھی نہیں دینا چاہتا ہوں اپنے جیون میں میں بہت خوش ہوں اپنی زندگی سے آپ نہیں سنیں گے کہ آگے لائف میں میری کبھی کسی سے ریلیشنشپ شادی ہو گیا یہ بتائیے جو کہا تھا ساڑھے تین سال سے ریلیشنشپ ہے ہم چھپ چھپ کے ملتے ہیں میں کولکتہ جاتی ہوں پیچھے پیچھا جاتے ہیں آپ نے کہا میں دلی جاتا ہوں تو پیچھے پیچھا جاتی ہو یہ پروموشن ویڈیو تھا اس میں بولا گیا تھا اور اسی کے لیے تھا اور کچھ نہیں تھا یہ سچ ہے ہی نہیں ایک رتی بھر اس میں ستتہ نہیں ہے یا آپ اپنی ایمیج کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرنے کی نہیں نہیں بلکل نہیں میں آپ کو ہنڈر پرسنٹ بات بتاؤ گی ستتہ نہیں انوب جی بڑی مشکل ہوگی جنتہ کو یہ باتیں وشواس کرنے کی کوئی بات نہیں جو وشواس کر سکتے ہیں وہ کریں گے باقی میں نے آپ کو چار لائنیں سنائی تھی شبد کی سنا دیجئے سادھو من کا مان کیا گو کام کرودھ سنگت در جن کے تاتے اہنس بھاگو سادھو من کا مان کیا گو دکھ سکھ دونوں سم کری جانے اور مان اپمانا ہرک شوکتے رہے اتیتا تن جگ تتو پچھانا سادھو من کا مان کیا گو میں اس پر وشواس کرتا ہوں ایک یہ جنتہ سے پوچھیں کتنا وشواس کرتے ہیں لیکن میرے پاس الزام اور بہت سارے ہیں سب سنا ہے ہم ایک بریک کے لکیں گے اور بریک کے بعد آپ کے عدالت میں بھجن سمبرات موڈی جی میرے سامنے ایسے کھڑے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے آنے سے یہ جو پیٹرول اور ڈیجل کا جو پرائز کا پرابلم تھا وہ لوگ بھول گئے کچھ دل کے لئے چاندنی مسکرانے لگی ہے ویلکم بیک آپ کے عدالت میں آج ہمارے مہمان ہیں جانے مانے گائک انوب جلوٹا آپ کے عدالت میں اگلائی آپ کی عدالت میں گائک انوب جلوٹا پر الزام ہے کہ انہوں نے اپنے فینس کو دھوکا دیا انوب جی آپ کے فین آپ کو جانتے ہیں آپ نے بھجن سنائے میرا ہو گئی مگن آپ گاتے ہیں جگ میں سندہ ہیں دو نام چاہیں کرشنے کہو یا رام آپ گاتے ہیں آنکھ وہ جو شام کا وندن کیا کرے حیشیش وہ جو پربو چرن میں وندن کیا کرے لیکن جب آپ کا جھکا ہوا جسلین کی طرف اور آپ کے لئے یہ فرضی سٹوری تھی تو فرضی لف سٹوری جس طرح سے چلی تو فینس کو تو بڑا دکھ ہوا فینس کو کیوں دکھ ہوا ہم نے آپ لوگوں کو وہاں پر انٹرٹین نہیں کیا کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اس موقع کا استعمال کیا جسلین کو فیمس کرنے کے لئے دیکھیں یہ تو میں نے اسے کہا تھا کہ تم میرے ساتھ آو گے تمہارا نام ہو جائے گا اور وہ ہوا کیونکہ اس نے ہی مجھے اپروچ کیا تھا میں نے اسے اپروچ نہیں کیا تھا جسلین اور جسلین کے فادر نہیں مجھے اپروچ کیا تھا کہ آپ آئیے تو اس سے جسلین کو بہت لاب ہوگا اور لاب ہوا ساری دنیا جانتی ہے اس سے لاب ہوا اور اگر آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس سے مجھے ہانی ہوئی تو میں سچ کہہ رہا ہوں کہ یہ ہانی نہیں ہے لوگ میرے میرے سنگیت سے آپ مطلب رکھیں میرا سنگیت سنیے یہی سنگیت آپ کل پھر مدھورتہ سے سنیں گے آپ کو اچھا لائے ان کے پاپا یہی تو کہہ رہے تھے کہ بگ بوس میں جائیں گے گروشش جائیں گے وہاں ریاض کریں گے وہاں گانا گائیں گے تو وہ تو کچھ اور ہی ہو رہا تھا نہیں نہیں ایسا کچھ نہیں کیا ہم نے گانے گایا ہم نے وہاں پر ریاض ہی کیا یہ گال پہ گانا گایا تھا آپ نے ایک اگر اس نے یہاں لگا دیا میں نے کہا دوسرا خالی ہے کون آ رہا ہے یہ سب مزاک ہو رہا تھا ایک اچھا انٹرٹینمنٹ کرنے کی کوشش تھی اور وہ ہو گیا ختم ہوئی اب غالب نے کہا ہے نا کہ یہ عشق نہیں آسا بس اتنا سمجھ لیجئے یاک کا دریا ہے اور کوت کے جانا ہے اور میں آپ کو کچھ اور سنا ہوں اس کے لئے زندگی سے بڑی سزا ہی نہیں زندگی سے بڑی سزا ہی نہیں اور کیا جرم ہے پتہ ہی نہیں اور یہ ایک شعر میرے لئے چاہے سونے کے فریم میں جڑ دو چاہے سونے کے فریم میں جڑ دو آئینہ جھوٹ بولتا ہی نہیں آئینہ جھوٹ بولتا ہی نہیں اور کیا جرم ہے پتہ ہی نہیں زندگی سے بڑی سزا ہی نہیں اب جرم کیا میں بتاتا ہوں جس جسلین کی آپ بات کر رہے ہیں آپ کہتے ہیں اس کی وجہ سے آپ کے فین کو نراشہ نہیں ہوئی آپ کا نام خراب نہیں ہوا دو ہزار تیرہ میں انہوں نے ایک فلم کی تھی فلم کا نام تھا دی ڈرٹی ریلیشن یہ آرموست سوفٹ پون جیسی ایڈرٹ فلم ہے جو ان کے پتہ جی نے بنائی تھی تو آپ نے دیکھی تھی وہ فلم میں نے نہیں دیکھی لیکن مجھے پتہ ہے کہ وہ بنائی تھی تو بھی آپ نے ان کے ساتھ جانا سوئی کار کیا میرا تو ایک سکھانے تک کا رشتہ تھا وہ آج بھی ہے کل بھی آ جائیں کل سکھا میں آپ کو بتاؤں کیا سکھانے کا ایک میں آپ کو کمال کی بات بتاتا ہوں کل اگر راکھی ساونت بھی گانا سکھنے آ جائے گی دیکھئے مجھے کوئی لینا دینا نہیں وہ کیا کرتی ہے کیا بولتی ہے کچھ لینا دینا نہیں مجھے لینا دینا اس سے ہے کہ اگر کسی کے اندر سنگیت کا پریم ہے اسے سیکھنا ہے آئیے بیٹھئے سیکھئے انوب جی جس کا سنگیت سکھاتے ہیں کچھ اس کی پرشت بھومی بیگراؤنڈ بھی دیکھتے ہیں نا دوہزار سولہ میں دو سال پہلے ایک اور فلم ان کے فادر پتا جی اپنی بیٹی پر فلم بنا رہے ہیں اور فلم کا نام ہے ڈرٹی بوس اور اس میں ایک بڑا آدمی ہے اور وہ اس جوان لڑکی کے چکر میں رہتا ہے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہی سٹوری تھی وہ بھی میں نے نہیں دیکھئی لیکن میں چکر میں ہوئی نہیں سوالی اٹھتا ہے کہنے دے چکر میں نے دونوں فلمیں نہیں دیکھی ہیں لیکن مجھے پتا ہے کہ یہ دو فلمیں بنی ہیں یہ مجھے معلوم ہے سنگیت سیکھنا ہے سنگیت سیکھو مجھے باقی چیزوں سے کوئی مطلب نہیں ہے اس سے کوئی میرا رشتہ نہیں ہے کونسی چیزوں سے مطلب نہیں ہے کچھ سے ہے مجھے مطلب ہے کہ آپ کے اندر لگن کتنی ہے دیکھیں میرے گھر میں ایک گروکل چلتا ہے صبح نو بجے میرے پاس سٹوڈنٹس آتے ہیں اور ساڑھے بارہ بجے تک بیٹھ کے سیکھتے ہیں جس دن میں ہوتا ہوں میں سکھاتا ہوں جس دن میں نہیں ہوتا ہوں میرے سینئر سٹوڈنٹس سکھاتے ہیں کسی سے ایک پیسہ نہیں لیا جاتا ہے بلکہ میری شرط ہوتی ہے کہ کوئی گفٹ بھی مت لانا ایک بھر کیا ہوا ایک بہت پیچھے پڑ گیا کہ جی مجھے کچھ آپ کے لئے لانا ہی ہے کون سی مٹھائی لے کے آؤں میں نے کہا دو کلو بھنڈی لے آؤ وہ بہت یوز ہوتی ہے مجھے بھنڈی بہت پسند ہے تو میں منع کرتا ہوں لوگوں کو کچھ نہیں چاہیے میں نے سنگیت سیکھا ہے سنگیت نے مجھے بہت کچھ دیا ہے اور وہی میں لوگوں کو بانٹنا چاہتا ہوں آپ کی گائے غزل ہے اس کے کچھ شب میں نے نوٹ کیے عشقوں نے رکھ لیا تیرے پیار کا بھرم دابند پیار رہے تھے پھر بھی ٹھہر گئے جو ظرم جس میں دونوں برابر کے تھے شریک الزام جتنے بھی تھے ہمارے سر گئے یہ تو غزل ہے جس نے لکھی ہے انہوں نے اپنے حساب سے لکھی ہے وہ تو اندر رہ گئے الزام آپ کی سر پہ آ رہے ہیں الزام نہیں ہوتے تو میں یہاں تھا یہاں اسی لئے تو مجھے بلائے گیا ہے لیکن ایک بات کا میرے پاس جواب ہے اور بالکل صحیح جواب ہے اور وہی شیر کے حساب سے ہے کہ چاہے سونے کے فریم میں جڑ دو آئینہ جھوٹ بولتا ہی نہیں آپ مجھ سے جو پوچھیں گے آپ کو اس کا صحیح جواب ملے گا جنتم جو لوگ سوال پوچھنا چاہتے ہیں جب یہ میٹر آیا تھا میڈیا میں تو جسلین کے پادر نے بولا تھا کہ وہ بہت ڈسپوائنٹڈ ہیں اس چیز کو لے کے کیونکہ انہوں نے اپنی بیٹی کو آپ سے سنگیت سیکھنے بھیجا تھا لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اور وہ کنیا دان کریں گے تو اس میں کتنی سچا ہی ہے جب انہوں نے یہ کہا تب ان کو کچھ نہیں پتا تھا کہ میرے میرے من میں کیا ہے جو میں آکے ان کو بتاؤں گا ان کے من میں یہ تھا کہ یہ لوگ ہم کو دھوکہ دے گے اندر گئے ان کے من میں یہ تھا میں نے آتے ہی ان کو یہ بولا کہ آپ کو یاد ہے نا کہ جانے سے پہلے ہم تینوں نے تیہ کیا تھا کہ ایس گروشش جائیں گے انہوں نے کہا تو ہم نے کہا اسی طرح ہمیں جانا تھا اس نے کچھ اور بول دیا اور کیا آپ نے کبھی دیکھا ہے مجھے جسلین کو ساتھ میں انہوں نے کہا نہیں دیکھا ہے میں نے کہا پھر آپ کو ایسی بات کیسے تو ان کے من میں یہ آ گیا ہے کہ یہ بالکل بات غلط ہے اور انہوں نے میرے ساتھ مل کے یہ بات کہی کہ اب جسلین کی شادی جب ہوگی تو کنیادان ہم دونوں مل کے ساتھ کہیں گے انو جی لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ جسلین کے فادر جسلین انو جولوٹا سب نے مل کر کے یہ رچا لوگوں کو مرک بنانے کے لئے ایک ڈراما کریٹ کر دیا بالکل بھی نہیں جو سچ ہے وہ ہم نے آپ کو بتا دیا ہے آگے بھی آپ کو پتا لگے گا ابھی کوئی ایسا تھوڑی کہ دنیا ختم ہونے والی ہے ابھی تیس دسمبر سے پہلے جسلین بھی باہر آئے گی اور پتا لگ جائے گا کون سے ہوتل میں ہم ملتے تھے یہ بھی پتا لگ جائے گا کس ہوتل میں ہم جاتے تھے ان کو لے کہ یہ بھی پتا لگ جائے گا آنے دیجئے پوچھ لیجئے آپ یہ سوچتے ہیں کہ یہ اس ڈرامے میں آپ شامل نہیں تھے جسلین نے اور بگ باوس کے لوگوں نے مل کر کہ ڈراما رات چاہ جس میں ریلیشنچ پہناؤنز کیا میں نہیں جانتا کہ کون کون شامل تھا لیکن جسلین نے جو جواب دیا ہے وہ بلکل ہم لوگوں نے تیہ نہیں کیا تھا اب وہ کس نے فیصلہ کیا ہے کس نے بولا ہے ان کے آنے سے پتا لگ جائے گا اور کلیر ہو جائے گا لیکن میرے من میں جسلین کے لیے کسی طرح کا کوئی رومانٹک اینگل ہے نہیں زیرو 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 ہے بڑا بورنگ کر دیا آپ نے پوری سٹوری کو کیوں بورنگ کر دیا ابھی اس کو آنا باقی ہے ابھی تو آگے چلنے والی سٹوری میرا کوشن یہ ہے کہ پہلے آلیا بھٹ کے جوکس بہت فیمس ہوئے تھے پر جب سے آپ بگ باوس میں گئے ہیں تب سے جلوٹا جی کے جوکس بہت آ رہے ہیں تو آپ نے کوئی جوک سنا ہے اپنے وارے میں اور آپ کا کیا ماننا میں نے ایک جوک سنا ہے جس میں موڈی جی میرے سامنے ایسے کھڑے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے آنے سے یہ جو پیٹرول اور ڈیجل کا جو پرائز کا پرابلم تھا وہ لوگ بھول گئے ہیں کچھ دل کے لیے ایک جوک ایک بہت فیمس ہوا ہے ایک بہت فیمس ہوا ہے کہ جس عمر میں لوگوں کو چکر آنے لگتے ہیں اس عمر میں جلوٹا جی نے چکر چلا لیا اب میں آپ کو ایک کمال کی بات بتاؤں ایک بات کر دوں پھر آپ کنٹینور رکھے گا میں 65 سال کا ہوں اور وہاں پر جتنے لوگ تھے وہ 35 کے اوپر نہیں تھے سب روز ڈاکٹر کو بولاتے تھے ڈاکٹر سے روز ملتے تھے کسی کو کوئی تکلیف کسی کو کوئی تکلیف میں نے ایک دن بھی ڈاکٹر کو نہیں بولایا ڈیڑھ مہینہ کیونکہ میں اپنے کو سوسط رکھنا جانتا ہوں میں نے وہاں ایک دن بھی ہمارے لئے مرگا نہیں بولا دن میں ہم سوئے نہیں دن میں کیونکہ ہم رات میں اچھی طرح سوتے تھے اور وہاں حال یہ ہے کہ جب ہم سو جاتے ہیں وہ لوگ باہر جا کے پھر اپنی پلاننگ شروع کرتے ہیں رات بھر جاکتے ہیں یہ کوئی طریقہ ہے کام کرنے کا ارے یہ طریقہ یہ ہی تم ان کو دوسرے دن سکھاتے تھے یا رات کو سو جاؤ صبح پلاننگ کرو یہ وہاں پہ کھیل چلنا تھا حضور اب یہ ساری کی ساری باتیں کہنے کے لیے یہ افیر دکھانے کے لیے سنا ہے کہ بہت پیسہ ملا آپ کو دیکھیں ایسا ہے کہ میں میں یہاں پر کانٹریکٹ ڈسکس تو نہیں کر سکتا لیکن میں آپ کو اتنا کہہ سکتا ہوں اور وہ بھی سچ ہے کہ مجھے بگ باس میں جانے سے فائننشل لاؤس ہوا میں جو کماتا ہوں اس سے مجھے ہر ہفتے کم پیسہ مل رہا تھا فائننشل لاؤس میں میں گیا ہوں لیکن مجھے اس کا فرق نہیں پڑتا کیونکہ میں نے کہا اس کے بعد آپ کی عدالت میں جائیں گے بڑا مزہ آئے گا تو جو لاؤس ہے جو لاؤس ہے ہم رجج سے لے لیں گے تو اب مزہ تھوڑا اور لیتے ہیں ہم ایک اور بریک کے رکھیں گے اور بریک کے بعد آپ کی عدالت میں انو جلوٹا پر ازام اور سوالات کا چاند انگڑایاں لے رہا چاند نہیں مسکرانے لگی یہ سن کے تو بڑے رومنٹک لگتے ہیں آپ غزل گائیں گے تو کیا کمنڈل لے کے گائیں گے ویلکم بیک آپ کی عدالت میں آج مقدمہ چالا رہے ہیں جانے مانے بھجن گائک انوپ جلوٹا پر آپ کی عدالت میں اگلا ازام آپ کی عدالت میں گائک انوپ جلوٹا پر الزام ہے کہ یہ عاشق مزاج ہیں اب انوپ جی یہ بات صرف جسلین تک نہیں ہے بہت ساری لڑکیوں کو آپ نے کریئر بنانے میں مدد کیا ہے بہتوں کو کیا ہے ان میں ایک کنکا کپور ہے بارہ سال کی ایج سے وہ ہمارے ساتھ گاتی رہی ہے میں نے ان کو سکھایا لندن شادی ہو کے چلی گئی تھے وہ وہاں بھی اس کو اپنے ساتھ کانسٹس میں گوانتے تھے آج بھگوان نے اس کو اتنا اچھا نام دیا ہے اتنی اچھی سنگر یہاں کی ریچا شرما وہ دلی میں ہی تھی ہمارے پروگرام میں ایک دو گانے ایسے گاتے تھے ہم نے انہوں نے کہا نہیں آپ بومبے چلی بومبے میں آپ کو جماتے ہیں آپ بہت اچھا گاتی ہیں سارے میزک ڈیریکٹر سے ملا دیا کلی بیک سنگر بن گئی اسی طرح جسپیندر نرولا وہ بھی دلی سے بومبے آئیں میں نے سب سے ملایا ان کا نام آج بھی ایسے بہت سنگر کوئی لڑکا نہیں ملا آپ کو کبھی سکھانے کے لیے وہیں آرہا تھا وہیں آرہا تھا وہیں پہ آرہا تھا اودیت نارائن اودیت نارائن جب نئے نے آئے میں نے انہوں کا گانا سنا مجھے اچھا لگا اور میں نے آشا بوسلی جی کے ساتھ ان کا ایک ڈویٹ ریکارڈ کیا اپنی فلم میں میں خود گا سکتا تھا لیکن مجھے اس کی آواز اچھی لگی اور میں نے کہا ہے کسی میں کوئی بات ہے تو انہیں سامنے ضرور لانا چاہیے دیکھیں جو لڑکا لڑکی میں بھید کریں گے تو بڑی پرابلم ہو جائے گی اگر کوئی جس میں بھی زمانہ تو کرتا ہے کریں لیکن ہم نہیں کرتے دیکھیں ایک پترکار نے لکھا ہے کہ تین سال پہلے وہ آپ کا انٹرویو لینے گئی تھی آپ نے کہا کہ میرے ساتھ ایک امریکن انڈین لڑکی ایکٹریس یہ ٹھہری ہوئی ہے اس کا انٹرویو کرلو میرا مت کرو کون تھی اب یہ تو آپ بتا سکتے میں کیسے ہوتا ہوں مجھے اگر بتا دیں نام بغیرہ تو اگر مجھے یاد آ جائے گا میں ہاتھ جدوں یہ انٹرنیمنٹ جرنلیست ہیں ان کا نام ہے سنکھتا اے ایر انہوں نے یہ لکھا ہے کہ حیرانی تو تب ہوئی جب ایکٹریس ان کا کچھ خاصی خیال رکھ رہی تھی دیکھیں مجھے بتا دیں پلیز نام تو بتا دیں تو مجھے خیال ہے انہوں نے نام نہیں لکھا تو یہ گلتی کی ہے پتہ لگا کہ مجھے بتا دی میں پھر جواب دینے آ جاؤں گا اچھا جس کا نام ہے وہ بتا دیں یہ نام ہے اسرائیل کے ایک موڈل رینہ گولن انہوں نے کتاب لکھی ہے باتیں تو ایسی میں سب کے سامنے بتا بھی نہیں سکتا ہوں کہ سات سات سے میری پتن بیمار ہے اس لئے آپ انہیں گلے لگانا چاہتے ہیں اور بھی بہت کچھ ہے میں نے اپنی پتنی کا اٹھارہ سال تک اس کو ہار ٹرانسپلانٹ اس کا کروایا تھا امریکہ لے جائے گا اگر اس طرح کی کوئی باتیں لوگ کہتے ہیں تو اس کا کوئی نہ کوئی پروف جرور ہونا چیز ہے اس کے پاس یا تو کوئی ریکارڈنگ ہو یا کوئی فوٹوگرائف ہو یا میرا کوئی واتسپ ہو ایک ایس ایم ایس لے آؤ ایک پکچر لے آؤ ریکارڈنگ لے آؤ ان سب کے نہیں ہونے کے بعد بھی اگر لوگ ایسا کہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اب ایسا تھوڑی ایک سخت آپ کسی کو کہیں پاس بیٹھو تو وہ اس کا ویڈیو بنائے پہلے کیوں نہیں ریکارڈ کر لو فوٹو لے لو گلے لگائے ہوئے آج کل تو سیلفی لیتے ہیں لوگ گلے میں آکے کتنے لوگ ابھی ایک بات تو میں آپ کو کمال کی بتاؤں کہ جب سے یہ سیلفی کا معاملہ چلائے کچھ کچھ چیزیں تو اتنی مزہدار ہوتی ہیں جیسے ائرپورٹ پہ ہم اندر ٹوائلٹ میں گئے وہاں کوئی آ جاتا ہے یہاں لے لیں سیلفی ارے میں کہاں باہر تو آجاو کچھ لوگ ہوتے ہیں کھڑے ہو کے فوٹو لیا آج ہی بہت اچھی آئی انوب جی ایک بیٹھ کے بھی لے لیں میں کہاں تو ہاں لے لے بیٹھ کے پھر میں ان سے کہتا ہوں تو اب ایک لیٹ کے بھی لے لیں یہ سیلفی نے ان چیزوں نے پریشان کیا ہوا ہے ایسے موقع پر کوئی گلے لگا رہا ہے تو گلے لگتے ہیں سیلفی لے لو یار پتہ لگے دنیا کو کیا ہو رہا ہے اب ایک اور خبر چھپی ہوئی ہے آپ کے بارے میں اس میں لکھا ہے کہ صبحاؤ سے ہی دل پھیک ہیں ایک پبلک ریلیشن آفیسر ہیں اپنا نام نہ بتا نہیں چھت پر کہتے ہیں ایک شو رکھا تھا انہوں نے پچھلے سال اور شروع ہونے سے پہلے ایک فیمیل آرٹسٹ کو لے کر آئے انوب جی اور کہا کہ سٹیج پر اس کو بھی چانس دو یہ رادہ بنے گی میں کرشن بنوں گا رادہ کرشن مطلب ہم نے کوئی پلیک ڈراما کیا اور کہا کہ وہ رادہ لندن کی جانبانی کلاسک ڈانسر ہیں اور کچھ سمیں انوب جی کے ساتھ رہنے کے بعد باپس چلی گئی بلکل گلت بات ہے میں سنگر ہوں میں نے اس طرح کا کوئی بھی پلے یا ڈراما سٹیج پر نہیں کیا ہے یہ ہو سکتا ہے کہ میں نے کسی سنگر کو کہا ہو کہ یہ گائے گی اور کوئی رادہ اور کرشن کا بھجن گائے گی یہ possible ہے لیکن میں اس میں کرشن بنوں گا بیکار کی بات ہنڈر پرسنٹ بیکار کی بات آپ کہہ رہے ہیں کہ کہیں کوئی ایسا حرکت آپ نے کبھی کی نہیں بلکل بھی نہیں تو یہ ایمیج کیسے بن گئی آشک مزاد کی ایمیج اس لئے بن گئی کہ لوگوں نے جب جسلین کو اور مجھے وہاں دیکھا تو لوگوں کو لگا اس میں کچھ تو ستتہ نظر آ رہی ہے لیکن وہ ستتہ تو میں ہی بتا سکتا ہوں باہر آ کے تو کہیں ایسا نہیں ہے کہ میں نے کسی کو دل پھینک کے اور یہ کچھ کر کے عاشقی کے حساب سے ایسی کوئی بات ہے نہیں اتنی مشکل سے آپ کی ایمیج بنی تھی عاشق مزاد کی آپ تو بالکل بگڑ دی نہیں نہیں دیکھیں عاشق مزاد والی ایمیج مجھے چاہیے ہی نہیں مجھے ایمیج چاہیے جو کریکٹ میری ایمیج ہے جب آپ کہتے ہیں چاند انگڑائیاں لینے لگا وہ آپ کو سنا بھی دے تھا چاند انگڑائیاں لے رہا ہے چاند نی مسکرانے لگی ہے چاند انگڑائیاں لے رہا ہے چاند نی مسکرانے لگی ہے ایک بھولی ہوئی سی کہانی پھر مجھے یاد آنے لگی ہے چاند انگڑائیاں لے رہا ہے چاند نی مسکرانے لگی ہے یہ سن کے تو بڑے رومنٹک لگتے ہیں آپ غزل گائیں گے تو کیا کمنڈل لگے گائیں گے تو ایک اور بریک کے لکھتے ہیں اور بریک کے بعد آپ کے عدالت میں انوزلوٹا پر الزام اور سوال آقا جمعاں چمانے دے جمعاں چمانے دے دے یہ دنیا پتل دی یہ دنیا پتل دی یہ دنیا پتل دی بی بی ڈال میں سوڑ دی ویلکم بیک آپ کی عدالت میں مقدمہ چلا رہے ہیں جانے مانے بھجن گائک انوپ جلوٹا پر آپ کی عدالت میں اگلا اجاز آپ کی عدالت میں گائک انوپ جلوٹا پر الزام ہے کہ کمائی کے لیے انہوں نے سمجھوتے کیے اب انوپ جی پہلے بگ بوس آنے سے پہلے لوگ آپ کو بھجن سبرات کہتے تھے اب بھجن کا بگ بوس کہتے ہیں تو مارکٹ تو بڑھ گیا بات تو ایک ہی ہے چاہے سمرات کہی چاہے بگ بوس کہی بات تو ایک ہی ہے آپ آئے تھے ممی میں گزل گائک بننے کے لیے نہیں میں ایک لیے بچپن سے کلیسیکل گانتا رہا ہوں میں نے اپنے پتا جی سے کلیسیکل سیکھا بھاد کھنڈے سنگیت محاوید دیالے میں لکھنو میں کلیسیکل سیکھا لیکن ہوا کیا کہ سب سے پہلے میں نے ایک گزل کا ایلبم بنایا تھا اس میں یہ چاند اگڑائیاں لے رہا ہے اور یہ سب گزلیں تھیں جو بہت پاپلر ہوئیں پھر اچانک میرا ایک بھجن کا ایلبم آ گیا جو ہم نے پلان نہیں کیا تھا وہ ایک ہم نے پروگرام کیا تھا ہرے کشنہ مندر میں اور وہاں کے لوگوں نے اس کو کمپائل کر کے وہ ایلبم پالیڈور سے نکال دیا جو انہوں نے ہم نے وہاں کانسٹ کیا تھا اس کی جو ہوا پھیلی ہے کہ اس سے میرا نام اتنا زیادہ ہو گیا کہ لوگ بھول گئے کہ یہ گزل بھی گاتے ہیں اور میرا نام بھجن سمرات ہو گیا اب تو بھجن کا بگ بوس ہو گیا ہوں نے کہیں پڑھا کہ آپ کشور کمار کے شوز میں بہت جاتے تھے جونئر کشور کمار لوگ کہتے تھے لکھنو میں جب ہم کالیج ڈیز میں کشور صاحب کا بہت گاتے تھے مجھے آج بھی بہت پسند ہے میں اکثر آج میں نے پروگرام بھی شروع کیا تھا تو کشور کمار جی کا گانا گا کے لیکن میں ان کے شوز میں نہیں گاتا تھا بلکہ وہ جو تصویر آپ نے دیکھی وہ میں نے اپنی میوزک میں کشور کمار جی کو ایک گانا گوایا تھا ایک فلم میں تو وہ اس کی تصویر ہے میں نے ان کے شو میں کبھی گایا نہیں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اندو جیس یہ بھی پوچھنا چاہئے ایک طرف بھجن سنگر ہیں بکتی کی بات کرتے ہیں دوسرے طرف گاتے ہیں جام چلنے لگے دیکھیں ایسا ہے میں نے پہلے بھی کہا کہ مجھے آپ سادھو سنت نہ سمجھیں میں بھجن گاتا ہوں بھجن لگتا ہے جب میں غزل گاتا ہوں غزل لگتی ہے جب فلمی گانا گاتا ہوں فلمی گانا لگتا ہے یہ نہ سمجھئے کہ میں کوئی سادھو سنتوں کی جو بہت سمانت شرینی ہے اس میں آتا ہوں مجھے آپ ایک کلاکار کی طرح چاہیں کلاکار کی طرح جانیں پسند کرتے ہیں کریں کہیں نہیں پسند کرتے ہیں تو نہیں کریں بھوجپوری گانا بھی آپ نے کھایا گوریا نہ مارے نجریہ ابھی پھر سنا تو اب یہ مت کہیے گا کہ پٹنا جاؤ وہاں جا کے رہو لیکن آپ اس چیز کا خیال نہیں رکھتے ہیں کہ لوگ آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں ایک شو میں آپ گئے تھے یا آپ نے وہاں گانا گایا جمعہ چمعہ دے دے وہ بھی گاتا ہوں میں تو بی بی ڈال بھی گاتا ہوں بی بی ڈال بھی گاتا ہوں بھئی سوال یہ ہے ہاں سنا تھا کہ ایمیج جو ہے ایمیج میری گانے سے بنتی ہے ایمیج میری ان سب چیزوں سے نہیں بنتی اگر آپ کو اچھا لگ رہا ہے یہ گوریا مارو نہ نجریہ تو کیا میں بھوجپوری سنگر ہو گیا نہیں میں ایک ورسٹائل سنگر ہو گیا کہ میں یہ بھی کہا سکتا ہوں جمعہ چمعہ سنیے جمعہ چمعہ دے دے جمعہ چمعہ دے 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 جمعہ یہ دنیا یہ دنیا پچھل دی یہ دنیا پچھل دی یہ دنیا پچھل دی بی بی دول میں سونے دی بی بی دول میں سونے دی بی بی dol اب یہاں پر یہ بھی گاتا ہوں کہیں کوئی کمی نظر آتی ہے بھجن بھجن کی طرح گائے جائے غزل غزل کی طرح گائے جائے فلمی گانا فلمی گانا کی طرح گائے جائے امیج مت بنائیے کسی 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 امیر جی بہت سارے سوال آپ سے پوچھئے ہم نے پرسنل لائف کے بارے میں بگ بوس کے بارے میں جسلین کے بارے میں محبت کے بارے میں اور آپ نے بہت اچھے گیت گائے اچھی بات یہ کہ آپ نے کسی سوال سے بچنے کی کوشش نہیں کی تو ہمیں بریک کے لکھتے ہیں اور بریک کے بات سنیں گے آپ کے عدالت میں آج کی جلد سنی ٹنڈن کا فیصلہ آج کے مقدمے پر ویلکم بیک آج ہم نے مقدمہ چلایا بھجن سمبرات مانے جانے والے انو جلوٹا پر ہم نے ان سے پوچھا جسلین سے ان کے افیر کے بارے میں ان سے پوچھا ان کی نیزی زندگی کے بارے میں ان کے گانے کے بارے میں گزلوں کے بارے میں بھجنوں کے بارے میں اب وقت ہے آپ کے عدالت میں آج کے جج جانی مانی میڈیا پرسنیلٹی سنی ٹنڈن کی فیصلے کا آپ کی عدالت میں کئی سارے الزام سیدھے سیدھے لگائے گئے انوپ جی پر انوپ جی نے ان کا سیدھا جواب بھی دیا اس کو ہم مانتے ہیں حالانکہ یہ سندھے نہیں ہو سکتا کہ جو کچھ بھی ہوا اس کی سکرپٹنگ میں یا ان کی کچھ تو بھاگیداری رہی ہوگی لیکن انہوں نے بڑے روچک دھنگ سے جواب دیئے گاہ سنا کر اور یہ کہا کہ جسلین کا کنیادان ان کے باپ کے ساتھ وہ مل کے کریں گے اب اس کا تتھ تو سمیہ ہی بتائے گا کھلا سا سمیہ سے ہی ہوگا لیکن میرے خیال سے انوپ جی کو بینیفٹ آف ڈا ڈاوٹ دے کے کئی الزاموں سے بری کیا جا سکتا ہے ہاں کئی جو بزرگ مرد ہیں جن کو اس حادثے سے کافی دلاسہ ملی تھی وہ سب کافی نراش ہو گئے ہوں گے تو یہ کہہ کر کہ وہ ایک معمولی انسان ہے سادھو سنت نہیں اور ورسٹائل سنگر ہیں جس طرح کا سنگیت وہ گاتے ہیں اسی رنگ میں ڈھل جاتے ہیں یہ انہیں جو کہا وہ مائنے رکھتی ہے بات اور اگر کسی کو کوئی ٹھےس ہوا ہے اس کے لیے انہیں معافی بھی مانگی ہے تو میرے خیال سے ان کو آپ کی عدارت میں آج تو بری کیا جا سکتا ہے بہت بہت سکتا ہے بہت بہت سکتا ہے تینکی 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 آپ بری تو ہو گئے ہیں اتنا سا مجھے بتا دیجئے کہ کتنے کنیادان کریں گے ایک صرف ایک آپ کے عدالت میں آج جن میں مقدمہ چلایا انو جلوٹا پر ہماری امید ہے انو جلوٹا اسی طرح سے جنتہ کو انٹرٹین کرتے رہے گے لوگ کے دلوں کو جیتے رہے گے ان کی لوگ پرتا بڑھتی رہے گی اس نوٹ کے ساتھ آج کا شو یہیں ختم کرتے ہیں اگلے ہفتے آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئی شخصت کے ساتھ تب تک کے لئے نمسکر